بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سیو کے قومی برادر سلمان احمد اور آج ہم جس موضوع پر بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں مہترم صدر تنظیم سے وہ ہے سیو کے چالیس سالہ سفر پر آپ تمام لوگ برادر صدر تنظیم سے جو ہے واقف ہے آپ کا ڈیٹیل انٹرو بھی آپ کے پاس ہے آپ نے جو ہے ماسٹرز کیا ہے کنسٹرکشنل مانیجمنٹ میں اور اس کے بعد آپ مختلف حیثیتوں میں تنظیم کے مختلف حوالوں سے ذمہ دار رہے ہیں اس وقت آپ پر جو ہے سیو تنظیم کی ذمہ داری ہیں اور اسی مقاد میں تنظیم اپنے عمر کے چالیس سال جو ہے مکمل کر رہی ہیں اس موقع پر ہم سیو تنظیم سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ اس چالیس سالہ سفر پر ان کی کیا رائے ہیں اس موقع پر سب سے پہلا سوال میں محترم سیو تنظیم سے گرنا چاہوں گا کہ محترم سیو تنظیم آپ ہم کو یہ بتائے کہ آپ اس چالیس سالہ سفر کے خاص طور سے مضبط پہلوں کو اس کے کانٹیبوشن کے حوالے سے جو اس نے سماج کے لیے دیئے ہیں ملک کے لیے دیئے ہیں طلبہ کے لیے دیئے ہیں ملت کے لیے دیئے ہیں اس پر آپ روشنی ڈالیں تو الحمدللہ پچھلے چالیس سالوں میں ایسائیوں نے بہت سے کام کیے ہیں اور بیشتر کام خیر کے رہے ہیں بیشتر کام ایسے رہے ہیں جس کے بہت ہی بہترین اثرات سماج پر افراد پر پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسائیوں کی جو امتیازی خصوصیت ہے وہ اس کا نظریاتی تشخص ہے کہ ایک ایسے دور میں جہاں لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں اخلاق سے دور ہو رہے تھے یا پھر اگر مذہب کی طرف ہیں بھی تب بھی مذہب کے سلسلے میں ایک جامع تصور رکھتے ہیں ایسے میں ایسائیوں آف انڈیا نے اقامت دین کے تصور کو زندہ رکھا اور نہ صرف یہ کہ زندہ رکھا بلکہ کئی لوگوں کی اس حوالے سے تربیت کی ایسے دور میں جب لوگ اخلاقی طور پر بیراہ روی کا شکار ہے اس میں اسلام کے تصور اخلاق کو واضح کیا ایک ایسے دور میں جہاں علم کی ضرورت تھی وہاں علم کی پھیلانے کا بھی کام کیا بیداری کا بھی کام کیا اس سلسلے میں ایکسلنس کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کیا اور اس سے آگے بڑھ کر پولیسی لیول کے انٹرونشن کا معاملہ ہو فلسفہ علم و تعلیم کی بحث ہو اس کو بھی لے کر ایسائیو آگے بڑھی جہاں ساماجی انصاف ہم کو مختلف میدانوں میں نظر آتا ہے کہ اس کی کمی ہے تو ایسائیو مستخل ساماجی انصاف کے لئے جدجہد کرتی رہی ایک ایسے دور میں ایک ایسے سماج میں جہاں باطل طاقتیں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتی رہی سامپردائقتہ پھیلانے کی کوشش کرتی رہی ایسے دور میں ایسائیو آف انڈیا نے نفرت کو محبت سے بدلنے کی کوشش کے ظلم کے مخابلے میں انصاف کے خیام کی کوششیں کی اور یہ کوششیں کسی ایک میدان میں یا کسی ایک علاقے تک محدود نہیں رہی بلکہ پورے ملک میں ایسائیو آف انڈیا نے بہت بڑے پیمانے پر یہ کام کیا جس کے نتیجے میں بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو ان کے اخلاق کو ان کے کردار کو ان کی سوچ کو ایسائیو آف انڈیا نے متاثر کیا ہزاروں لوگوں کے لئے یہ ایک سالح اجتماعیت بن کر آئی جس نے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں ترخی کے خیر کے راستے کھولے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسائیو کی پوری کی پوری چالیس سالہ تاریخ اصلاً عظیمت کی تاریخ ہے کنٹریبیوشن کی تاریخ ہے خیر اور بھلائی کے کاموں کی ایک طویل جد جہد ہے جو ایسائیو آف انڈیا نے کی اور اس محقے پر ہم اس حوالے سے اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارے وہ تمام لوگ جو کسی بھی حوالے سے اس تنظیم سے تحریک سے جڑے رہے جنہوں نے اس کے لئے کنٹریبیوٹ کیا ان سب کے لئے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جی محترم سجد انظیم مطلب کہ انسان سازی کی تاریخ اصلاحیوں کی تاریخ رہی ہے اور بڑا کنٹریبیوشن اصلاحیوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان سازی رہا ہے محترم سجد انظیم ہم آپ سے اس کے بعد یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ تو اصلاحیوں کے اچیویمنٹس رہے کنٹریبیوشن رہے لیکن وہ ایسے پہلو جو اب تک کشنا طلب ہے یا جس پر اس پورے چالیس سالہ سفر میں کام نہیں ہو پایا یا کسی درجہ میں کم کام ہو پایا ایسے کچھ پہلوں کی طرف آپ نشاندہی کریں اور جو اس وقت ملک کی بھی ضرورت ہے ملت کی بھی ضرورت ہے سماج کی بھی ضرورت ہے ایسی کچھ چیزوں کی طرف آپ اشارہ کریں دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں تو انسانی اجتماعیتوں کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں تو بہت سے کام اگر آپ نہیں کر سکیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جانتے بوچھتے نہیں کیے گئے یا لازمان کوتاہی ہی کا معاملہ بلکہ تنظیمیں مختلف ادوار سے گزرتی ہیں مختلف فیضت سے گزرتی ہیں مختلف قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں تو وہ اپنے ریسورسز کی بنیاد پر اپنی پراریٹیز کی بنیاد پر بہت سے چیزوں کا ایڈرس کر پاتی ہے اور بعض چیزیں تشنا رہ جاتی ہیں اور بعض اوقات کوتاہیوں اور کمزوریاں بھی اس سلسلے میں جو رکاوٹ بنتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کوششیں ہوئی اس کے باوجود بھی ہم اپنے بیانیاں کو سماج کا بیانیاں نہیں بنا سکے بڑے پیمانے پر جس طریقے سے کیمپسس میں طلبہ برادری کے درمیان اسلام کو موضوع بحث بننا چاہیے تھا اسلامی اقایت کو تصورات کو تصور زندگی کو موضوع بحث بننا چاہیے تھا اس حوالے سے بھی بعض کو تاہیہ بعض کمزوریاں نظر آتی ہیں ہم یقیناً جو ہم نے اپنے نیٹورک کو ایکسپانڈ بھی کیا اور بڑی تعداد میں طلبہ کو متاثر کیا لیکن اس کے باوجود بھی تنظیمی فولڈ میں جو افراد ہمارے پاس آئے کیڈر میکنگ کا جو پروسس رہا وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ افیشٹ نہیں رہا ہم بہت زیادہ انکلوزی اور اکوموڈیٹیو نہیں بن سکے تو یہ باس پہلو ہے دعوت کے حوالے سے افراد سازی کے حوالے سے اس کے علاوہ فلسفہ علم و تعلیم کے میدان میں مزید کچھ کام کی ضرورت ہے اور چیلنجز بھی بہت سے ہیں اور یہ چیلنجز اپنے ساتھ امکانات کی ایک بڑی دنیا کو لے کر آ رہے ہیں تو یقیناً ایک لمبا راستہ ہم نے طے کیا ہے اور یقیناً بہت سے چیزیں باقی ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں اس پر بھی کچھ کام کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو تو یقیناً مستقبل میں ہم جو پہلو تشنا رہے ہیں اس پر بھی زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکیں گے جی آپ نے جو ابھی 40 ایر جو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کا آپ نے جو تھیم دیا ہے فوسٹنگ سولیڈیریٹی افلیفٹنگ ہومینیٹی ایسی ایو فور اب بیٹر ٹو مارو تو یہ جو تھیم ہے اس کی اس وقت کیا مانویت ہے یا اس پورے 40 ایر کے سیلیبریشن کو آپ نے اس سنٹرل تھیم کے ساتھ کیوں منصوب کیا ہے اس پر بھی کچھ روشنی امام پر سے جائیں گے دیکھیں اگر آپ اسلام کی بنیادی تعلیمات پر نگاہ ڈالیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وحدت بنی آدم اسلام کا بنیادی تصور ہے اسلام لوگوں کو یہی بات سمجھاتا ہے کہ انسانوں کا بنانے والا خدا بھی ایک ہے اور ان کے ماباب بھی ایک ہیں تو تفریخ کی ڈسکرمنیشن کی نفرت کی جو جڑ ہوتی ہے اسلام اسی کو کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے لوگ ایک خدا کے بندے ہیں ایک ماباب کی اولاد ہیں اور ان کو آپس میں نفرت کے مخابلے میں محبت کا معاملہ کرنا چاہیے بھید بھاؤ کے مقابلے میں مساوات کا معاملہ کرنا چاہیے اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہیں آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں ہندوستان میں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس تیزی سے نفرت کو پھیلانی کی کوشش ہو رہی ہے پولرائزیشن کی کوشش ہو رہی ہے کمیونٹیز کو ایک دوسرے سے لڑا آنی کی کوشش ہو رہی ہے ایسے میں تو اس کی معنیویت اس کا ریلیونس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ایک طرف ہم ترقی دیکھ رہے ہیں مادی پیمانوں پر اور دوسری طرف زوال بھی دیکھ رہے ہیں ایک طرف لوگ بڑی تعداد میں فائننشلی امپاورڈ بھی ہو رہے ہیں ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے جو امیر سے امیر تر ہوتی جا رہی ہے اور ایک بڑا طبخہ ہے جس کا استحصال ہو رہا ہے جس کو ونچت رکھا جا رہا ہے جس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے ایک طرف کچھ لوگ سیاسی طور پر خوت حاصل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک بڑی انسانی آبادی کو ان کی ڈگنیٹی سے ان کی تقریم سے محروم رکھا جا رہا ہے تو ایسے میں اس بات کی ضررت ہے کہ ہر شخص محض اپنے مفاد کے بارے میں نہ سوچے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے انسانیت کے مفاد کے بارے میں سوچے اور عدل کی بنیاد پر انصاف کی بنیاد پر سچائی کی بنیاد پر تمام لوگوں کو ایک ساتھ لائے آجائے اور تمام لوگ مل کر ایک بہتر سماش کی تعمیر کا کام کریں یہ ایسائیوں کا بھی خواب ہے یہ اسلام کا بھی مطالبہ ہے اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں اس کا ریلیونس بہت زیادہ ہے اور اسی حوالے سے اس تھیم کو جو شیپ دیا گیا کہ ہم ایک جڑتہ کے ساتھ مانوتہ کا وکاس چاہتے ہیں کہ اتحاد بھی ہو اور اتحاد کے ساتھ تمام کے تمام لوگ صرف اپنی خوم کی مفاد کے لیے اپنے دیش یا اپنے چھوٹے چھوٹے پلٹیکل انٹریسٹ کے مقابلے میں ساری انسانیت کے مفاد کے لیے جد جہد کریں دی آپ چونکہ اس وقت کاروان اکلاوہ ہے اور نیشنل لیبل پر آپ پوری ریاستوں کور کر رہے ہیں اس کا ایک تقریباً حصہ مکمل ہو چکا ہے تو یہ جو آپ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں تھیم کے حوالے سے بھی اس کو آپ گراؤنڈ پر اصل میں کیا پاتے ہیں آپ کئی نوجوانوں سے مل رہے ہوگے اور عوام سے مل رہے ہوں گے خواست سے مل رہے ہوں گے تو یہ جو پوری دوری کی یا نفرت کی ایک جو پورا ماحول ہے اس سلسلے میں گراؤنڈ کیا کہتا ہے آپ کی ایکچول ریڈنگ کیا ہے وہ بھی اس موقع سے سمجھنا چاہیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھئے تمام مسائل اور کمزوریوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا بھی بہت خوبصورت ہے اور دنیا کے جس حصے میں بھارت میں ہم رہتے ہیں یہ تو مزید بہت خوبصورت ہے یہاں جو ڈائیورسٹی ہے یہاں جو سادکی ہے یہاں کی جو تاریخ ہے یہ اپنے آپ میں بہت میننگ فل ہے اور کچھ طاقتیں ہیں باطل قوتیں ہیں جو اس کو برباد کرنے پر تلیوی ہیں اور جو عام انسان ہیں وہ غلط فہمی کے نتیجے میں تو ضرور غلط راستے پر جا رہا ہے پروپگنڈے سے متاثر ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی فطری اعتبار سے یہاں کے لوگ امن پسند ہیں وہ بھائی چارہ چاہتے ہیں وہ محبت چاہتے ہیں وہ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں تو یقیناً پولرائزیشن ہیں نفرتیں ہیں لیکن وہ اتنی نہیں ہیں جتنا ہم کو میڈیا دکھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنی نہیں ہیں جتنی عام طور پر سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے اور جو کچھ ہے بھی اس کا جو پرائیمری ریزن ہے وہ کمیونیکیشن کا نہیں ہونا ہے ڈائیلاغ کا نہیں ہونا ہے یقیناً ایک چھوٹا سا طبخہ ہے جو جانتے بوچھتے نفرت کھر رہا ہے نفرت پھیلا رہا ہے لیکن ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو اگنورنس کا شکار ہے جہالت کا شکار ہے جس کے پاس کلیلیٹی نہیں ہے جو مسکنسپشنز کا شکار ہے جو سوشل میڈیا پر چلنے والے پروپگنڈے کے نتیجے میں متاثر ہو جاتی ہے اور جب آپ ان لوگوں تک پہنچتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی باتیں ان کو سمجھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یقیناً جو ہے وہ ان کی غلط فہمیاں دور بھی ہوتی ہے اور وہ بہت پوزیٹیو لی اسلام کو بھی ویلکم کرتے ہیں مسلم سماج کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ سماج کے جو بڑے مسائل ہیں جو سماجی انصاف کا مسئلہ ہے انسان کی زندگی میں اخلاقی اور روحانی طور پر جو زوال پیدا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کرائسس پیدا ہو رہا ہے وہ ان مسائل سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں جو ایکنومک پرانسائل ہیں تعلیم سے متعلق جو مسائل ہیں سروائیول کا جو مسئلہ ہے لوگ ان چیزوں کو اڈریس کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کا حل چاہتے ہیں اور اسلام کے پاس ان مسائل کا حل بھی موجود ہے شدورت اس بات کی ہے کہ ہم کتنا زیادہ انگیج ہو سکتے ہیں کتنا زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں کتنے ریلیشنز بیلڈ کر سکتے ہیں کتنی زیادہ سولیڈیلٹیز بیلڈ کر سکتے ہیں اس پر ہم کو توجہ دینی چاہیے جی تو ایک اہم بات اس سلسلے میں ہمیں جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ گراؤنڈ سے اصل میں ہمارا انگیجمنٹ بڑھتا ہے تو اس کے نتیجے میں حقیقی صورتحال بھی معلوم ہوگی اور مزید امیدیں بھی پیدا ہوں گی جو ہمارے کاموں کی سلسلے میں سازگار ہم کو معل بھی فرام کرے گی نفسیات بھی فرام کرے گی مہترم سجد نظیم اس حوالے سے ایک اور چیز جو آپ سے جاننی تھی وہ یہ کہ یہ جو فوٹیئر کا سلیبریشن ہے اس میں کاروان ایک ایک ایکٹیوٹی ہے اس کے علاوہ اور کچھ میجر آپ کے تھیمز یا براڈ چیزیں جو آپ اس فوٹیئر کے موقع پر کرنے جا رہے ہیں یا ہو رہی ہے اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالے ایکٹیوزم اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں دیکھیں چالیس سالہ سفر کی تکمیل کے حوالے سے سی اے سی نے چار اوبجیکٹیوز چار مخاصد تیہ کیے تھے ایک تو یہ تھا کہ اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وسی پیمانے پر ایسائیو کا تعرف ہو پبلک ریلیشنز کا کام کیا جائے اور بڑے پیمانے پر تنظیم تنظیم کا نظریہ اس کی فکر اس کے کاموں کو ہندوستانی سماش کے سامنے یہاں کے اہم افراد کے سامنے سوسائیٹی کے سامنے پیش کیا جا سکے تو یہ ایک اس کا اوبجیکٹیو ہے جس حوالے سے مختلف کوششیں ہو رہی ہیں دوسری کوشش یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک چالیس سالہ سفر کی تکمیل کے مرحلے پر ہیں تو چالیس سالوں میں جو کچھ کام ایسائیو کے ہوئے ہیں چاہے وہ مرکزی سطح پر ہوئے ہیں مختلف ریاستوں میں ہوئے ہیں اور ایسائیو نے بہت ڈائیورس فیلڈز میں بہت امپیکٹفل کام کیا ہے تو ان کاموں کو ڈاکیمنٹ کیا جائے ایسائیو کی پوری تاریخ کو مرتب کیا جائے مختلف شکلوں میں جو چاہے وہ ڈاکیمنٹریز ہو کتابیں ہو انٹرویوز ہو یا اور جو کچھ شکلیں ممکن ہیں اس میں ایسائیو کے کاموں کو ڈاکیمنٹ کیا جائے اس کی تاریخ کو اس کی ہسٹری کو اس کے کنٹریبیشن کو مرتب کیا جائے تیسا ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ تھا کہ ہم اس مرحلے پر اپنا سوشل آڈٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم زاخلی طور پر تو اپنا جائزہ لیتے ہیں احتساب کرتے ہیں لیکن اس سے آگے بڑھ کر سماج ایسائیو کے کاموں کو کیسے دیکھتا ہے ہم سوسائیٹی پر کتنا اثر انداز ہو سکیں ہم تعلیم میں کام کر رہے ہیں تو تعلیم سے جڑے دیگر لوگ ہمارے کاموں کو کیسے دیکھتے ہیں اس سیکٹر میں ہمارا انفلنس کیسا رہا ہے کتنا ایمپیکٹ رہا ہے کمیونٹی اپلیفمنٹ کے حوالے سے ہم کیا کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے ہیں کون سے پہلو تشنا رہے ہیں تو ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس حوالے سے ہم اوورال اپنے کاموں کا سوشل آڈٹ کر سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جس مقصد کو لے کر ہم اٹھے تھے ہم اس میں کتنے زیادہ موثر رہے ہیں اور کون سے پہلو ہے جو متاثر رہے ہیں اور چوتہ اس کا ایسپیکٹ یہ تھا کہ اس حوالے سے ہمارا جو کیڈر موجود ہے وہ اپنے لیے بھی لائف ٹائم کنٹریبیوشن کے حوالے سے کچھ چیزوں کا تعین کر لے کہ اگر آپ ممبر ہیں یا وابستہ ہیں تنظیم سے کسی بھی حوالے سے تو یقیناً اجتماعی طور پر آپ بہت سے سرگرمیوں کا حصہ بنیں گے لیکن اس سے آگے بڑھ کر میں اور آپ یہ تحق کریں کہ ہماری اپنی زندگی میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہوگا ہم کس میدان میں تحریک کو کس درجے میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں پھر کوئی شخص عدب کے میدان کا انتخاب کرے کوئی تعلیم کے میدان کا کرے کوئی خدمت کے میدان کا انتخاب کرے کوئی سیاست کو اپنا میدان بنا سکتا ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سفر کے حوالے سے یہ اورینٹیشن بھی ہمارے سارے کیڈر کو دیا جائے اور سارا کا سارا کیڈرز بات کرتے ہیہ کرے کہ تنظیمی طور پر جو سرگرمیاں ہوں گی اجتماعی طور پر جو سرگرمیاں ہوں گی اس سے آگے بڑھ کر میں اپنی زندگی میں تحریک اسلامی کو اس کے مقصد کو کس میدان میں کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کروں گا وہ اس سلسلے میں کلیریٹی پیدا کرے اس سلسلے میں اپنی زندگی کی انفرادی منصوبہ بندی کرے اور اپنی انرجیز اپنی صلاحیتیں اپنا فوکس اس پر مرکز کرے جی تو یہ چار مقاصد آپ نے کہا ہے کہ اس پورٹیئر کے سیلیبریشن کے ہے پرادرلی تو اس موقع پر آپ اس بات کی بھی وزاعت کر دے چلے کہ کیا ایکٹیوٹیز ان چارو ہیٹس کے تحت ہو رہی ہے مرکز کیا کر رہا ہے زون کیا کر رہا ہے یونٹیں کیا کر رہی ہیں تو اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں تو یہ جو چالیس سالہ سفر کے حوالے سے کاروان نکالا گیا ہے اس کے تحت مختلف علاقوں میں مختلف کام انجام دی جا رہا ہے مختلف قسم کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں آٹھ سکتمبر سے یہ چیز شروع ہوئی اور انیس اکتوبر کو یہ چیز کمپلیٹ ہو رہی ہے اور اس پورے سفر میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ہندوستان کی تقریباً سبھی بڑی ریاستوں کا احادہ کر رہے ہیں جہاں جہاں ہمارا کیڈر موجود ہے اورگنیشنل سیٹ اپ موجود ہے زونز موجود ہے وہاں پر مرکزی ٹیم جا رہی ہے مرکزی کاروان جا رہا ہے اور وہاں ریلیاں ہو رہی ہیں پبلک کامفرنسز ہو رہی ہیں راؤنڈ ٹیبل میٹنگز ہو رہی ہیں ایڈوکیشنل سیمینارز ہو رہی ہیں یونیورسٹیز میں کالیجز میں سکولز میں اٹیوشن کلاسز میں کوچنگ سینٹرز میں پروگرامز ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پر ہماری کلچرل ٹیم کلچرل پرفومنسز کر رہی ہے نکر ناٹرک ڈرامے مائمز اور اس قسم کے پرفومنسز کیے جا رہے ہیں کہیں کمپیٹیشنز رکھے جا رہے ہیں کہیں سٹون پارلیمنٹ کا انقاط کیا جا رہا ہے جبا کے خدبات ہوں پبلک میٹنگز ہوں کمفرنسز ہوں یہ ساری کی ساری چیزیں جو وہ ہمارے کاموں کا ایسا اس کے علاوہ جہاں بھی ہم جا رہے ہیں میڈیا کو ایڈریس کیا جا رہا ہے پریس کے لوگوں سے انٹریکشن کیا جا رہا ہے ایمپورٹنٹ پسنیلٹیز سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں پولیٹیشنز سے بیوروکریٹس سے اکیڈمیشنز سے جو ہے وہ انٹریکشنز ہو رہے ہیں ہمارے جو سابق ذمہ داران رہے ہیں سابق میں جو میمبرز رہے ہیں ان سے جو انٹریکشن ہو رہا ہے ملت کے جو بزرگ حضرات ہیں جماعت اسلامی ہند سے وابستہ جو افراد ہیں ان سے انٹریکشن ہو رہا ہے ان سے بھی تجربات کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہیں تو بہت ڈائیورز قسم کی اکٹیویٹیز پورے ملک میں اس وقت اس مہم کے حوالے سے اس چاللس سالہ سفر کی تکمیل کے حوالے سے انجام دی جا رہے ہیں جی سب صاحب ایک اور سوال آپ سے ہے کہ اس وقت آپ ملک بھی دیکھ رہے ہیں اس کی پوری صورتحال بھی دیکھ رہے ہیں اوورال سماج کی صورتحال دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کا نیچر دیکھ رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کیا سٹریڈیجیکل ضرورت ہے خاص سٹریڈیجی کیا ہونی چاہیے کونسا ڈومنس ہونے چاہیے جس پر تنظیم زیادہ فوکس کریں ایسی کچھ چیزیں آپ بیان کریں تو سٹریڈیجیک پریارٹیز یا سٹریڈیجیک شفٹس کی اگر بات کریں تو ہم بہت مختصرا یہ کہہ سکیں گے کہ بحیثت تنظیم جس چیز کی طرف ہم کو بڑھنا چاہیے وہ یہ کہ ہم مخابلے میں سوسائیٹی کو اپنا محور اور مرکز بنائیں کیونکہ سٹیٹ یا سیاست پولٹکس سوسائیٹی کا ایک پارٹ ہے وہ مکمل سوسائیٹی نہیں ہے تو ہمارا فوکس ریاست کو مخاطب کرنے سے زیادہ سٹیٹ اور پولٹکس کو مخاطب کرنے سے زیادہ سوسائیٹی کو مخاطب کرنا ہونا چاہیے ویسے ہی جب ہم اپنا بیانیاں تیار کریں تو وہ خانون اور ٹیکنیکلٹیز سے زیادہ اخیدے اور ویلیوز اخیدے اور اخدار پر مبنی ہونا چاہیے ویسے ہی ہم سنٹرلائزیشن سے زیادہ فیڈرلزم کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں پاور کو ایک جگہ جمع کرنے سے زیادہ اس کے ڈسٹیبیشن اور لوگوں کو امپاور کرنے کی طرف جب متوجہ ہوں اپنی باتوں کی اپنے پورے کاموں میں ڈسکورس تو کھڑا کرنا ہے ایک لوجیکل آرگیومنٹ ہم کو جو تحریک اسلامی کے نظریہ کے فیور میں کھڑا کرنا ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر نریٹیو بیلڈنگ پر توجہ دینی ہوگی لوگ پبلک اپینین کو شیپ دینے کے سلسلے میں یہ ایک بڑی اہم چیز ہے تو ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کے مقابلے میں سوسائیٹی پر فوکس کیجئے خانون کے مقابلے میں عقیدے اور اختار کی طرف زیادہ توجہ دیجئے اسی طریقے سے سنٹرلائزیشن کے مقابلے میں ڈی سنٹرلائزیشن کی طرف ہم لوگ جو توجہ دیں فیڈرلیزم کی طرف توجہ دیں پاور کو ایک جگہ کونسنٹریٹ کرنے کے مقابلے میں کیڈر کو وابستگان کو کتنا زیادہ امپاور کیا جا سکتا ہے اس جانب جو شیفٹ کیسے لائے جا سکتا ہے اس پر توجہ دیں تو لارجر لیول پر ہم جو فنڈیمنٹل خسم کی تبدیلیاں اپنے ورکنگ سٹائل میں ورک کلچر میں لاسکیں گے اور پھر وہ تبدیلیاں بہت سے ڈومینز میں امپیکٹ فل کاموں کو کرنے میں ہمارے لئے ماہ بھی نہ مددگار ہو سکے گی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خریب کرنے کی کوشش ہمارے سامنے ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ڈائیلوگ ہونا چاہیے مختلف جو اہم میدان ہے اسمر کام ہونا چاہیے شورٹ ٹرم پلاننگ سے زیادہ ہم لانگ ٹرم سٹریٹیجک پلاننگ اور لانگ ٹرم ویژن کے ڈیولپمنٹ پر جو توجہ دیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر چاہے وہ فاشزم کا مسئلہ ہو ہندتوہ کا مسئلہ ہو یا دیگر جو مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم اس کا ایک دیر پا اور زیادہ کامل سولیشن تک پہنچ سکیں گے ادروائز شورٹ ٹرم چیزیں تو رسپونس کی جو ہوتی ہیں وہ آپ کی مجبوری ہوتی وہ آپ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے لیکن وہی جو ہماری جدوجہد کا مرکزی نکتہ اور انوان نہیں بن جا اس کا خیال رکھنا چاہیے خاص طور سے سبھا سبھا آپ بات کر رہے ہیں ڈیسنٹرلائز ہونے کی اور اس پوری ٹیزوں کی پاور کوئی ایک جگہ کانسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے اس نے جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے تو اس حوالے سے سامنے آتا ہے کہ اس وقت نوڈ کے قیام کا ایک بڑا فیصلہ سی سی کی طرف سے آیا ہے تو اس کی کیا مانویت اس پورے سیناریو میں بڑھ جاتی ہے یا کیا مانویت ہے اس پر آپ کچھ پروشنی ڈالے اس حوالے سے دیکھیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ کا نظریہ کتنا ہی آفاخی کیوں نہ ہو آپ کی آڈیلوجی کتنی ہی یونیورسل کیوں نہ ہو آپ کی سٹریٹیجی بہت لوکل ہونی چاہیے اگر آپ کی سٹریٹیجی لوکلائز نہیں ہے آپ کی زبان مخامی نہیں ہے تو آپ اس مخام پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں تو اسلام ایک آفاخی نظریہ تو رکھتا ہے لیکن اس نظریہ کی تعبیر و تشریح جس طریقے سے ہوگی اس کو جس طریقے سے آرٹیکلیٹ کیا جائے گا اس کا بیانیاں جس طریقے سے تیار کیا جائے گا اس میں مخامی فیکٹرز کو کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہے یہ اس کا ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازہ ہے ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ خیادت کے منصبوں پر فائز ہیں صرف ان کے پاس صلاحیتیں انہی کے پاس سمجھے تو انسانی صلاحیت جو موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس سے بھی انصاف کا تخاظہ یہ ہے کہ ان صلاحیتوں کے استعمال کا موقع کیڈر کو ہمارے وابستگان تیسرا یہ کہ ہندوستان میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے بہت ہی تنوہ ہے لوگوں کے رجحان میں مزاجوں میں ان کی ترجیحات میں مختلف جگہ پر مختلف قسم کے مسائل ہیں خود ہماری تنظیم کے اندر بھی مختلف لوگ مختلف قسم کے ٹیلنٹس رکھتے ہیں تو ایسے میں اگر ہر کسی کو ایک خاص فورمیٹ ہی میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگی بلکہ لوگوں کی صلاحیتوں کے ساتھ بھی نائنصافی ہو جائے گی ظلم ہو جائے گا اور جو اصل کنسرنس ہیں جو مسائل ہیں جو امکانات کی دنیا ہیں ہم اس کو بھی ایکسپلور نہیں کر سکیں گے اور اس سے آگے بڑھ کر پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے مکمل نظریت سے اتفاق نہیں کریں گے لیکن وہ کسی خاص عنوان کے تحت کسی خاص مسئلے کے تحت کسی خاص سوال کے حوالے سے آپ کے ساتھ آپ کی جدوجہد کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن جب آپ ہر چیز کو سنٹرلائز کر دیں اور یہ چاہیں کہ ہر چیز جو ہوگی وہ ایک ہی طریقے سے ہوگی تو ہمارے لئے انکلوزیو بننا اکوموڈیٹیو بننا مشکل ہو جائے گا تو یہ چار پانچ بڑے فیکٹرز ہیں جس کے بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے اس قسم کے صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کو خریب کر سکتے ہیں اور اس قسم کے رجحانہ رکھنے والے لوگوں کو وہ آٹانومی بھی دے سکتے ہیں کہ وہ زیادہ کھل کر ان میدانوں میں میننگفل طریقے سے کام کر سکیں سب ملک بھر میں کچھ نوٹس وغیرہ کے حوالے سے کچھ پوزیٹیو ایکسپیرینسز یا ایسے کچھ تجربات ہوئے ہیں جو ہم کو کچھ آئیڈیا بھی فرام کر سکتے ہیں کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے یا کسی نہ کسی درجے میں مہمیز دیتے ہیں ترغیب دیتے ہیں ایسے کچھ ایگزامپلز اگر آپ رکھیں نیشنل لیول پر کچھ ہے تو یقیناً ایسی بہت سی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی جماعت اسلامی میں بھی جماعت اسلامی کی اپنی جو پچاسو فرنٹل اگنازیشنز ہیں انجیوز ہیں گروپس ہیں جو کام کر رہے ہیں ایسائیو نے بھی اس میدان میں بہت کچھ کام کیا ہے چاہے وہ مرکزی سطح پر آپ سی آر ٹی کے خیام کی بات کہیں جس کے تحت ہم ایڈوکیشن سیکٹر میں کام کر رہے ہیں پریسر سنوات کو اس دفعہ لانچ کیا گیا جس کے ذریعے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ انوارمنٹل ایکٹوزم کا اور انوارمنٹ کے میدان میں کام کیا جائیں سرجن کے نام سے کلچرل فورم کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے ہم آرٹ اور کلچر کے میدان میں لوگوں کو تیار کرنے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں ویسے ہی ہمارے اپنے میڈیا پریٹ فارمز ہیں جو انڈیپینڈنٹلی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں پبلیشنگ ہاؤسز ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں مرکز سے ہٹ کر اگر آپ اسٹیٹس کی سطح پر بھی جائیں تو الگ الگ اسٹیٹس میں الگ الگ کام چاہے وہ آرٹ اور کلچر کا میدان ہو چاہے وہ سپورٹس کا میدان ہو چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو اس میں بہت سارے اس قسم کے نورز بہت سارے فارمز بنے ہیں اور اس کے بہت اچھے اور مضبط نتائج ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جی سر صاحب ایک اور چیز یہ کہ تحریکوں کے لئے یا تنظیموں کے لئے مستقبل کی بحث یا مستقبلیات کا مطالعہ یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے اور اسی کے وجہ سے وہ اپنے حال کو بھی شیف دیتے ہیں اور ان کی پوری سٹرٹیجی ہوتی ہے تو آپ پورے انڈیا کو مستقبل کا انڈیا کیسا دیکھ رہے ہیں یا کچھ میجر ایشیوز یا میجر فیچر جو مستقبل کے آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم کو اپنے کچھ چیزوں میں شفٹ کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزوں پر آپ نے روشنی ڈالی ہے لیکن سپیسیفک اس حوالوں سے اور کچھ آپ روشنی ڈالے اس پر یہ بات صحیح ہے موجودہ دور میں بھی ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں چیلنجز ہیں اور جس طرف دنیا بڑھ رہی ہے تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو مستقبل میں اور اُبھر کر سامنے آئیں گے اس سلسلے میں مثال کے طور پر یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کے نتیجے میں جس طریقے سے کمیونکیشن کا پورا آئیڈیا ڈیولپ ہوا ہے جس نے زندگی کے ہر گوشے کو بہت شدید طور پر متاثر کیا ہے تو یہ ایک بڑا سوال ہوگا کہ یہ چیز کہاں جا کر اینڈ ہوگی اور اس کا آؤٹکم کس شکل میں نظر آئے گا لوگوں کا لائف سٹائل کیا ہوگا ایکانومی کیسی ہوگی ترجیحات قسم قسم کی ہوگی اور اس پورے سماج میں اور معاشرے میں روحانیت کے لیے اسپیچویلٹی کے لیے دین کے لیے مذہب کے لیے اخلاق کے لیے کیا اسپیس کیا ریلیونس ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہمارے سامنے ویسے ہی انوارمنٹل کرائسز گلوبل وارمنگ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے اس کے اثرات تقریباً سبھی جگہوں پر نظر آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ بات بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ وہ دنیا کا غالباً سب سے بڑے تین چار مسائل میں سے ایک چیز ہوگی موجودہ دور میں ہم جو ہندتوہ اور پولارائزیشن کی سیاست دیکھ رہے ہیں وہ صرف سیاسی طور پر جو ہے وہ کسی کمیونٹی کو کمزور ہی نہیں کر رہی ہے بلکہ جو کمیونکیشن ہے اس کو توڑ رہی ہے وہ مستخل جو ہے وہ گیپ کریئیٹ کرنی کی ایک شدید کوشش ہے جس کے نتیجے میں ایک بڑی آبادی کنسٹیٹیبل آبادی شدید طور پر پاگلپن کا اور نفرت کا شکار ہو رہی ہے تو اس کے بھی طویل اثرات ہم لوگوں کو نظر آئیں گے انسٹیٹیوشنز کو جس طریقے سے کمزور کرنے کی کوشش ہو جا رہی ہے بیسک جو کنسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے اس کو جس طریقے سے ویک کرنے کی کوشش ہو جا رہی ہے میڈیا ہو جوڈیشری ہو بیڈوکریسی ہو جو ایک کنسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں چیکن بیلنسز کا جنریشن کو امپوس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ بھی ذہنوں کو جنریشنز کو جو آلودہ کر رہے ہیں تو اس کے بھی اپنے اثرات ہوں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے چیلنجز بھی ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جس تیزی سے مسلمانوں میں کانشیسنس ڈیولپ ہو رہی ہے حساسیت آ رہی ہے چاہے وہ اپنے دین کے حوالے سے ہو اپنی ویلیوز کے حوالے سے ہو اپنے حقوق کے حوالے سے ہو اور اس کے نتیجے میں مسلمان مختلف سطحوں پر ارگنائز ہو رہے ہیں مبلائز ہو رہے ہیں وصف مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت سارے سیکشنز بہت سارے لوگ جو ہے وہ منظم ہو رہے ہیں اور ظلم کو ریزسٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا کا ایک الٹرنیٹ ایمیجنیشن بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مستقبل میں دونوں چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہ ہے کہ کون حال میں کتنا بہتر طریقے سے مستقبل کو ایمیجن کر پا رہے ہیں اور پھر اس اپنے ایمیجنیشن کو ریالیٹی میں کنورٹ کرنے کے لئے جد جہد کر پا رہے ہیں تو جو لوگ بھی زیادہ بہتر مستقبل کو ایمیجن کر سکیں زیادہ بہتر نریٹیو بنا سکیں زیادہ بہتر کہانی لکھ سکیں وہ کہانی سماج کو بتا سکیں وہ سنا سکیں اور اس طریقے سے سنا سکیں کہ سماج کا ہر فر اس کہانی میں اپنے لئے بہتر مستقبل دیکھ لے تو جو شخص بھی یہ کہانی کامیابی کے ساتھ سنائے گا وہ مستقبل کو شیپ دے گا اور جو شخص نریٹیو بلٹ کرنے میں ناکام ہوگی اس کے لئے جو مستقبل میں کوئی سپیس نہیں ہوتی جی سر صاحب الحمدللہ کافی روٹفل یہ گفتگو رہی ہے تھوٹ پوکنگ بھی رہی ہے آخیر میں آپ سے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لئے اس پوری سیچوئین کے حوالے سے اور بھی مختلف چیزوں کے حوالے سے پیغام دے اور ہم اس کے بعد انشاءاللہ اس انٹرویو کو مکمل کریں گے تو بہت سی باتیں تو جیسے آپ نے کہا کہ آئی گئی ہیں مختصرا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے کیڈر کو خاص طور پر مثلا تمام ہی مسلمانوں کو بلوم اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ہے اگر یہ کمزور ہو جائے تو باقی ساری چیزیں اپنی مانویت کھو دیتی ہیں ایسا نہیں ہو کہ آپ سیاسی جد و جہد کی بات کریں سماجی امپاورمنٹ کی بات کریں دنیا بھر کے مسائل کی بات کریں اور ان ساری باتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے تعلق روحانیت خلبی لگاؤ یہ چیز کہیں نہ کہیں پیچھے چلی جائے تو اس پر بہت توجہ دیجئے دوسرا اسی حوالے سے یہ کہ عبادات کے سلسلے میں حساس رہی ہے نمازوں کا معاملہ ہو عبادات کا معاملہ ہو قرآن مجید سے تعلق کا معاملہ ہو لٹریچر کے مطالعے کا معاملہ ہو اس پر مجھے اور آپ کو بہت حساسیت کے ساتھ توجہ دینی ہوگی تیسرا پہلو یہ کہ ہم اپنے کردار کو دائیانہ کردار بنائیں دعوت پر بہت توجہ دیں زبان سے بھی عمل سے بھی جس حد تک بھی ہو سکتا ہے ہم بڑے پیمانے پر اسلام کی ترجمانی کا کام کریں ہمارا مزاج ہمارا رجحان ہمارے قیالات ہمارے افکار ہماری اجتماعی کوششیں سب کی سب بنیادی طور پر اسلام کی ترجمانی کریں اس کی فکر ہم کو کرنی چاہیے اگر دائیانہ کردار پیدا نہیں ہوتا تو پھر آپ اس ملک میں تحریک اسلامی کہلانے کے لائق نہیں ہیں تو یہ تیسری چیزیں جس پر مجھے اور آپ کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل اوبجیکٹیو محض کچھ مسائل کو حل کر لینا محض اپنی کمیونٹی کے انٹریسٹ کی کچھ آوازوں کو اٹھا لینا کچھ پولٹیکل ظلم جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ریزسٹ کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا لارجر آئیڈیا یہ کہ یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے اصلا ہم کو اسلام کی ترجمانی کرنی ہے اسلام کے میسج کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور اس کو اس کی پوری کمپریہنسیونس کے ساتھ اس کی پوری اسپیکٹس کے ساتھ پیش کرنا ہے جس کی بنیاد اصلا توحید کا تصور ہے رسالت کا تصور ہے آخرت میں خدا کی یہاں جواب نہیں کا تصور ہے وحدت بنی آدم کا تصور ہے وحی الہی کے ریلیونس کا تصور ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری تمام چیزوں میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے اس پر ہم بہت حساس رہیں اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی ہی میں اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے لئے لائف ٹائم کنٹریبیشن جو کچھ سٹرگل کیا جا سکتا ہے جس قسم کی سکل سیٹ درکار ہے جس قسم کا علم درکار ہے جس قسم کی نیٹورکنگ درکار ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اور آخری بات یہ کہ کسی بھی صورت میں مایوس نہ ہو کسی بھی صورت میں جذباتیت کا شکار نہیں ہو یہ اللہ کی زمین ہے اور لازمان اللہ کی زمین اللہ کے دین کے لئے ہے اللہ کے دین کے ماننے والوں کے لئے ہے ہر قوم کے ساتھ ہر سماج کے ساتھ کچھ اپ ڈاؤنس آتے ہیں سچویشن کبھی بہت فیوریبل ہو جاتی ہے کبھی مشکل ہو جاتی ہے لیکن ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو مایوسی کی کوئی سچویشن کبھی نہیں ہوتی مسلمان ہمیشہ ون ون سچویشن میں ہوتا ہے اس اعتماد اور توقع کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے لئے بہت سے راستے کھلے گئے جی سر صاحب جزاک اللہ ناظرین اس پیغام کے اندر ہمارے لئے عمل کے لئے بہت کچھ مواد موجود ہیں محترم سجد انظیم کا اس موقع سے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت قیمتی وقت ہم کو دیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس موقع سے عظم کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے جزاک اللہ شکریہ السلام علیکم میرے پاس تا خیالوں کو بہت اونچا اٹھایا ہے اسی تنظیم نے اسرار کو دانیش بنایا ہے میری یہ جان بھی تیرے لئے قربان ایسا ایو دھڑکتی ہے جوان سینوں میں بن کر جان ایسا ایو